دیکھیں میں پہلے لیسٹ لیکچر کا تھوڑا سا آپ کو پریویو دیتا ہوں میں پھر بتا دوں کہ ہم نے ٹشو سٹارٹ کیے ہوئے ہیں ہم نے کہا سیلز اگر ٹوگیردر تو میک دے ٹشوز اب ٹشو چار تھے کنیکٹیو ٹشو، اپیثیلیل ٹشو، مسل ٹشو اور نروس ٹشو اس میں ہم نے پہلے اٹھایا ہے اپیثیلیل ٹشو اس کی دو فارمز دیکھی اس کی دو پریزنٹیشنز بنا کے میں نے آپ کو ڈسپیچ کی اور اسی کے لیکچرز دیئے ایک لائننگز پر مجتمل اور ایک گلینڈز پر مجتمل اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ گلینڈز دو طرح کے ہیں اگزوکرائن یا اینڈوکرائن پھر ہم آ گئے تھے کنیکٹیو ٹشو پر دیکھیں کنیکٹیو ٹشو میں میں نے آپ کو جب پچھلا لیکچر دیا کنیکٹیو ٹشو پر تو اس پر میں نے سمجھایا آپ کو کہ ایک ہوتا ہے پروپر کنیکٹیو ٹشو اس میں تو کارٹلیج آ گئی ٹینڈن آ گئی لگمنٹس آ گئی ایک ہوتا ہے امپروپر ٹپکل نہ ہو زران ای ٹپکل ہو اس میں بلیڈ بھی آتا ہے جسے فلویڈ کنیکٹیو ٹشو کہتے ہیں اچھا بون is a kind of a very different very ای ٹپکل کائنڈ of کنیکٹیو ٹشو آج ہم اسی کنیکٹیو ٹشو بون کی بات کریں گے تو ہمارا جو یہ آج کا لیکچر یا یہ پریزنٹیشن ہے یہ ایکچلی سیکول ہے یہ ایکچلی اسی کے آگے کی ایکسٹینشن ہے جو لاسٹ آپ نے کنیکٹیو ٹشو پڑا اور آپ نے یہ بھی پڑا تھا یاد رکھئے گا اس آج کے لیکچر کے لیے بیسک بات کہ کنیکٹیو ٹشو is a tissue which has two main properties نمبر ون اس میں ایکسٹرا سیلولر میٹرکس بہت زیادہ ہوتا ہے یاد کریں اپیثیلیل ٹشو میں بلکل کام ہوتا تھا نمبر ٹو ہائیلی ویسکلر ہوتا ہے اور یاد کریں اپیثیلیل ٹشو ویسکلر نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ بھی ہم نے لسٹیں بنائی اور ڈفرنسز بھی کر لیے کنیکٹیو ٹشو کے اپیثیلیل ٹشو کے جو آپ کے assignment میں تھا اور ہم نے وہ ساری discuss بھی کر لی تو اب we are going to start a bone before starting to study bone میں نے بتا دیا کہ it's also a connective tissue لیکن ہے یہ ایک different طرح کا connective tissue ہے connective tissue اس سے آپ اس کو deny نہیں کر سکتے دیکھیں on the right side you see a skeleton skeleton جو ڈھانچہ ہے آپ کا bones سے مل کے بنا ہے it makes up the skeletal system پورا system بھی ہے اب اس سارے system میں تین چیزیں ہوتی ہیں جو مل کر یہ system بنا رہی ہوتی ہیں سب سے important component skeletal system کا bones یہ ہے ہڈیاں ملی تو وہ skeletal system بن گیا لیکن ہڈیاں جب ملی تو joints بھی تو بنیں جو ہم آگے پڑھیں گے details اور FSC میں شاید آپ تھوڑا سا joints کی types پڑھ چکے ہوئے ہیں پھر وہ ان کو جھوڑنا ہے joints کو اور ان bones کو آپس میں کٹھا رکھنا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الہیدہ نہ ہو جائے تو cartilages بھی چاہیے تو skeletal system میں تین major components ہوتے ہیں cartilage, bones and joints یہ اوپر میں نے لکھ دیا اب ان میں سب سے زیادہ سب سے important skeletal system کا حصہ bones جو ہم آگے پڑھنے چلے ہیں لیکن جب ہم skeletal system کو دیکھ لیں کہ skeletal system کیا کر رہا ہے دیکھے it's made up of bones you can see the whole ڈھانچہ on the right here here we go here it is now this is the cranial cavity نہ ہائیلائٹ کرتا جا رہا ہوں یہ cavities بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس میں برین ہے یہ سارا rib cage دکھایا ہے اس نے اگر میں ہڈیوں کے حساب سے بتاؤں تو یہ rib cage ہے یعنی کہ آپ کی چھاتی یعنی کہ thoracic cavity یا thorax اس cavity میں لنگز پڑے ہیں اور ہارٹ پڑا ہے اب thoracic cavity اور abdominal cavity کے بیچ میں میں ایک straight line ڈال رہا ہوں حالانکہ یہ ہے diaphragm وہ پردہ وہ ایک باریک سی muscular sheath میں نے لفظ یوز کیا ہے muscular جو دو cavities کو divide کر رہی ہے ایک اوپر والی thoracic cavity ایک یہ یہاں تک کی abdominal cavity یہ درمیان میں abdominal cavity ہے abdomen سے نیچے آئی تھی pelvic cavity اب یہ cavity ہے تو اپر بوڈی کے skin چڑی بھی ہے اور ان سارے organs کو safe رکھنے کے لیے support کرنے کے لیے protection دینے کے لیے اور آپ کی بوڈی کے joints کو اور بوڈس کو اور آپ کی پوری بوڈی کو ہیلانے کے لیے یعنی movement کے لیے یہ skeletal system اچھا you also know from your previous knowledge کہ bone is actually a very good composition of calcium and phosphates میں نے ایک term کہیں explain بھی کی تھی بہلے calcification عام انگلش میں اگر اس کو میں کروں نا یہ تو medical کی term ہے calcification تو میں کہوں hardening میں کہوں mineralization calcium کیا ہے mineral ہے نا چونہ جو آتا ہے calcium carbonate باہر جو آتا ہے جس سے آپ کے یہ stones بنتے ہیں پتھر بنتے ہیں گھر کے سنگے مرمر بنتا ہے یہ calcium ہے سارا تو bone میں وہ calcium موجود ہے اور phosphate ہے تو یہ body کے mineral کو بھی maintain کرتا ہے skeletal system اس bones میں سے calcium چاہیے ہو تو تھوڑا body کو مل زیادہ باڈی میں زیادہ ہو bones میں کم ہو تو bones body سے لے لیتی ہے تو اسی لیے میں نے یہاں پر اس کے functions میں skeletal system کی physiological properties میں mineral homeostasis بھی لکھا ہے کہ یہ body کے minerals کو maintain کرتا ہے calcium کو اور phosphate کو اچھا ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ bone کے اندر پھر کیا کیا ہوتا ہم نے پڑھنی ہے bone تو bone پڑھنے کیلئے ہم نے skeletal system کی بات کیا آج پہلے bone کے اندر bone دو طرح کی ہوتی ہے red bone marrow yellow bone marrow آگے بھی سمجھاؤں گا یہ جو bone جو آگے آپ کا blood بھی بناتی ہے یہ جو hematopoiesis ہے hemogenesis ایک چیز ہے blood کا بننا تو یہ skeletal system ہے which is mainly composed of bones چونکہ ان bones کے اندر bone marrow ہے جن کے اندر وہ بناتی ہے تو اس لئے ان کا ایک اور important function ہو گیا جو میں نے لکھ دیا کہ یہ blood بناتا ہے so this is the summary of the skeletal system کی وہ کیا کام کر رہا وہ کن شے مل کے بنا ہے cartilage bones joints اور ہم نے تو پڑھ نے ہے bones اب اس لائیڈ میں پہلے آپ کو bones کی types بتائی ہے آپ ایک term FSE کے شروع سے پڑھ کے آئے ہے taxonomist taxonomy taxonomy is the branch of science which deals with the division classification چیزوں کو classify کر نا اور جو scientist ہے وہ کہلاتا taxonomist میں example دیتا ہوں آپ کو ہم نے کہا cell تو cell تو somatic بھی ہے اور germ cell بھی ہے cell to prokaryotic بھی ہے اور eukaryotic بھی ہے آپ کئی طریقے سے چیزوں classify کر سکتے ایک classification اگر آپ یہاں دیکھیں تو bones can be long bones اور opposite short bones یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں دوبارہ اس کو highlight کرتا ہوں long bones versus short bones پھر ہم آج دیکھیں گے body میں کہاں کون long bones ہے یہ long bone example پڑی ہے یہ basu bone femur اس time یہاں اور tarsals ابھی میں پڑھاؤں گا آپ کو limbs کی bones جو میں کہاں کہ آپ نے رٹا مار رہنا ہے ان کو کی shape دیکھیں what kind of shape does it have آپ اسے کہیں نہیں سکتے کسی خاص قسم کی shape ہی نہیں ہے یہ circular نہیں ہے یہ triangular نہیں ہے irregular جس شکل جس کوئی proper شکل نہ ہو اسے آپ irregular bone کہتے ہیں normally ایک آپ کے گھٹنے میں پائی جاتی ہے آپ اسے کہتے ہیں patella یہ patella کو رٹا مار لیں یہ آگے سے جب آپ گھٹنا پکڑتے ہیں جس نماز میں رکو کے لئے جاتے ہیں تو آگے گھٹنا جو جگہ پکڑی ہوتی ہے دارس patella یہ جو goal bone ہے یہ joint کے اوپر پڑی ہوئی ہے یہ پچلا bone ہے اسے کہتے ہیں جو ایسی round ہو بلکل اور پھر ریکھتی جو بلکل چپٹی ہو flat bone یہ میں نے اوپر example یہ لکھ ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ کا rib cage ہے ہمارا چھاتی کا ڈھاچہ اس کے درمیان میں دیکھیں یہ درمیان والی میں highlight کر رہا یہ یہ bone اس نے باہر نکال کے دکھا دیا اور اسے کہتے ہیں sternum یاد رکھئے گا دو lungs کے بیچ جگہ میڈیا سٹائنم ہوتی ہے جو میں نے ایک test میں بھی دیا تھا کالیا پرسو آپ سٹائنم سٹائنم یہی types of bones سمجھانے کے لئے میں یہاں left پہ آپ کے لئے hind limb کی bones بنا دی ہیں hind limb versus fore limb fore limb bazu hind limb tongue تو آپ کو اس کی bones کا ایک ایک نام آنا چاہیے as an example میں یہاں اوپر سے شروع کرتا ہوا اگر میں ڈانگ کی bone کو تو آپ کی hip کے پاس hip bone ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں ileum ischium اور pubis hip bone کہتے ہے یہاں پر اس نے تیسری نہیں دکھائی بھی یہ درمیان میں ہوتی ہے ileum ischium pubis یہ مل کر بناتی hip bone اس سے نیچے آرہی ہوتی long bone femur اس کے نیچے دو long bones کٹھے جا رہی ہوتی ہے tibula fibula اس کے نیچے small bones ہوتی چھوٹی چھوٹی tarsals metatarsals phalanges آپ کلاس میں کچھ بچیوں کو میں نے assignment بھی دی تھی اور آج جب ہم دوبارہ ملیں گے کلاس میں رات کو تو اس time I want میں assignment آپ کو بتا دی ہے group میں que hind lim کی bones forelim کی bones proper رٹا ہونا چاہیے cram کر لیں ان کو اور ہمیں بتاؤ ان میں سے long bone ہے short bone ہے flat bone ہے اس طرح سے پتا ہونا چاہیے ہمیں یہ bones کی جنرل ٹائپس بتائی ہیں یہ ہاں ہر بندہ کھاتا بڑا اس میں لمبی ہڈی آتی ہے ٹانگ والی یہ وہ یہ پہ شوک ہی ہے پارٹ سمجھانے کے لیے یہ ایک femur ہے ٹانگ کی ہڈی یہ دیکھ لیں کتری لمبی ہے human کی بھی ہوتا بڑی لمبی ہوتی ہے درمی اس کے حصے دیکھ لیں بون میں ہوتا کیا کیا اوپر کی ٹپ سہنا ایک یہ ٹپ میں ہائلائٹ کر رہا ہوں ایک بالکل نیچے اور جب بون سیدھی کھڑی ہو تو میں نے آپ کو plane cavities directions میں دو term بتا دی proximal distal تو اس bone کی proximal distal زہن میں رکھیں تو proximal پہ بھی یعنی کہ اوپر والی ٹپ پہ اور distal پہ بھی یعنی کہ نیچے والی ٹپ پہ جو میں نے دونوں highlight کی ہے ایک جو membrane سی ہے یہ وہ area ہے اسے کہتے epiphysis epiphysis ایک اور بات یعنی کہ دونوں سائیڈوں پہ epiphysis ہو گیا آپ کے bone کے ہر بون کے proximal پہ بھی epiphysis ہے درمیان میں جتنا بھی area ہے بون کا وہ کہلاتا ہے diaphysis جو borders پہ تھی ٹپ وہ epiphysis درمیان میں جو بون اصل ہے سخت ترین وہ diaphysis اور epiphysis اور epiphysis کے بیچ والی جگہ کو کہتے ہے metaphysis so in this slide the aim is that we need کی picture straight bone رکھی ہے جیسے body میں پڑی ہوتی ہے جبکہ left side میں میں horizontal show کی ہے parts وہ ہی ہوں گی اندر epiphysis پھر metaphysis پھر diaphysis پھر metaphysis پھر epiphysis یہ bone کے components ہیں اور ہر bone کے اندر دو طرح کے ابھی ہم آگے پڑھیں گے tissues بہت سارے جس میں سے آپ مکھ نکالتے ہیں گودہ نکالتے یہ میں highlight کر دی اسے کہتے ہے medullary cavity اسے کہتے bone marrow cavity bone کے parts ہو گئی epiphysis metaphysis diaphysis bone میں present cavity medullary cavity bone marrow cavity marrow cavity اس ہی bone کے اندر کچھ part ہوتا ہے compact یہ میں highlight کر دیا کچھ part ہوتا ہے spongy دیکھیں spongy are compact are english words and they are opposite to each other they are antonyms synonym نہیں ہے spongy means soft compact means hard اب جب آپ اس ڈائیگرام کو آپ دیکھیں گے تو ہر bone کے اوپر ایک باریک سی membrane ہوتی ہے peri osteum یہ چھلکا اتر نہیں سکتا جیسے آپ پندے کا اتار دیتے ہیں boil کرنے کے بعد یہ اس کے ساتھ چھپ کا ہوتا ہے ہے peri osteum اس کے اندر ترین red color کی پڑی ہے marrow cavity جس کے اندر پڑی ہے marrow cavity میں پڑھا دی منللری cavity باہر والا جو bone کا حصہ ہے یہ یہ رہا combat bone اندر والا حصہ تھوڑا نرم ہوتا ہے spongy bone اور آپ اپنے experience سے جان سکتے کہ جب آپ bone کو توڑتے یا مو سے یا ویسے توڑیں گے یا آگے اگر ہمیں موقع ملہ in person classes کا تو میں کوشش کروں گا کہ bones آپ کے ہاتھ میں دیکھ پڑھا سکوں کہ بہر سے کتنی hard ہے وہ combacter اندر soft ہے وہ spongy ہے تو اس کا مطلب ہے کہ bone کے parts ہیں epiphyses metaphyses diphyses medullary cavity membrane دو ہیں periosteum اور endosteum جس میں نے ذکر نہیں کیا تھا یہ دین یہ یہ پر endosteum بہر والی دیوار یعنی تہ لیئر کا نام periosteum بلکل اندر لیئر کا نام endosteum ان کے بیچ میں bone کے دو ٹیشوز پڑے ہیں compact tissue لیکن normally اسے کہا جاتا compact bone tissue یا compact bone اسی طرح spongy bone tissue یا spongy bone تو ہر bone کے یہ components ہیں which you need to know for sure اب ہم نے جب parts of the bone کی بات کی تو اب ہم یہ دیکھیں دیکھیں bone خود tissue ہے interesting بات note کر لیجئے میں نے ابھی بہل یہ جبلا بولا میں تمہارا endorse کر رہا ہوں bone is a kind is composed of many tissues چار طرح کے tissue ہوتے ہیں اب tissue ہی وہ ہے جو کہ میں as a part بھی پڑھا دی ہیں ابھی پیچھے bone کے for example under ترین جو layer ہوگی inner most endosteum outer most جو layer ہوگی periosteum bone marrow ہوگی red بھی ہو سکتی ہے yellow بھی ہو شکتی ہے اور main tissue جو bone کا ہوتا جس سے bone بنی ہے اسے کہتے bone tissue please ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے میں نے بہت سے ان پشنے lectures میں آپ کو medical کے prefixes and suffixes سمجھائیں لفظ os o double s جہاں آجائے please یاد رکھ لیں which means bone os 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 bone bone tissue bone bone tissue اسے دوسرا نام ہے os os tissue جو دو طرح کا ہے جو بھی میں نے پچھلی slide میں explain کیا اور آنے والی slide میں explain کروں گا کہ یہ compact tissue بھی ہو سکتا ہے یہ spongy tissue بھی ہو سکتا دون وں نے یہ bone پوری لمبی کھڑی کی ہم نے اندر cavity دکھائی ہے اس cavity میں bone marrow ہے blood vessels بھی جا رہی ہیں red color کی nerve supply بھی ہے blue color کی medullary cavity بھی ہے اوپر epiphyses پھر بالکل middle bone جو ہے shaft جس کو بولتے ہیں shaft میں بتانا بھول گیا diaphyses کا دوسرا نام shaft ہوتا یہ درمیان والی bone کا حصہ diaphyses metaphyses پھر epiphyses اوپر جو layer چڑیوی ہے periosteum اندر کی طرف جو layer چڑیوی ہے endosteum یہ parts ہیں سارے اور bone کے اندر cells تین طرح کی ہوتے ہیں جن کے functions بڑی details سے ہم آگے physiology کے systems میں پڑھ رہے ہیں ان میں تو ہم پڑھ رہے ہیں functional anatomy and physiology اور زیادہ concentration ہماری anatomy کی طرف ہے تین طرح کی tissues ہوتے ہیں osseous tissue میں یعنی کے bone tissue میں یعنی کے compact میں چاہے sponge میں cells دین طرح کے آگے osteoblast osteocytes osteoclast so I repeat again کہ یہ خود بھی بہت سے tissue سے مل کر بنی ہے اس کے main tissue کا naam bone tissue یعنی osseous tissue ہے جو کے compact and spongy ہو سکتا ہے ان کے ان کے اندر 3 پہ میں نے بھی جیسے بتا ہے bone is os تو ہمیں alternate نام بھی یاد ہونے چاہیے کوئی alternate نام بولے medical term کا تو ہمیں پتا ہو یہ اسی کا دوسرا نام ہے for example spongy bone کو cancellous bone بھی کہتے ہیں یہاں اس block کے اندر یہ جو میں نے block میں picture show کیا ہے اس کے اندر یہاں پہ لکھا ہوا ہے cancellous bone spongy bone کو trabecular bone بھی کہتے ہیں compact bone compact bone کو cortical bone بھی کہتے ہیں ایک ہی کے دوسرا نام ہے باہر core back bone ہوتی ہے ہارڈ والی اندر spongy bone ہوتی ہے دونوں bone کے ہی tissues ہیں لیکن دونوں میں cells تین طرح کے ہوتے ہیں میں نے پڑھا دیئے پیچھے osteoblasts osteoclasts osteocytes اب یہاں پر ایک نئی چیز جو میں نے add کی وہ یہ ہے کہ جیسے ہر organ کا میں اکثر بتاتا رہتا ہوں structural and functional unit ہوتا ہوتا ہے kidney کا structural and functional unit nephron nervous system کا structural and functional unit neuron اسی طریقے سے lung کا functional unit pulmonary alveoli اسی طریقے سے liver کا structural and functional unit hepatocyte اسی طریقے سے bone construction and functional unit osteone یہ جو میں نے orangish yellow color کے box میں لکھا ہے osteone اسی کا osteone کا دوسرا نام ہے haversion system آج کے لیکچر میں conceptual ideas جو normally physiology میں ہوا کرتے وہ نہیں ہیں cramming زیادہ ہے بہت سی terms نہیں ہیں جن کو رٹا مارنا پڑے گا اور میں دیکھوں گا کہ وہ آئیں گی تو ہم آگے move کریں گے اب osteone کا دوسرا نام آگیا ہے haversion system اور ہم نے کہا tissues دو طرح کی ہیں spongy bone tissue ہے combat bone tissue ہے یہ basis کیا ہے اس کے differences کی میں نے نیچے یہاں لکھ دیا کہ یہ basis اس بات پہ ہے کہ جو extra cellular matrix ہے وہ اور اس کے cells organized کیسے ہیں دیکھئے اس بات کو سمجھنے کے لیے پچھلے lecture پہ میری بات یاد کیجئے کہ connective tissue میں دو بھی ان چیزیں ہوتی ہیں extra cellular matrix بھی ہوتا cells بھی ہوتے ہیں اور دونوں کی ہم نے بڑی ڈیٹیل ہے پڑی تھی اور یہ بھی پڑا تھا کہ connective tissue کی property ہے کہ اس میں extra cellular matrix زیادہ ہوا کرتا cells تو ہوتے ہیں لیکن extra cellular matrix زیادہ ہوتا اب یہ extra cellular matrix اور اس کے cells کس طریقے سے organized ہے how are they organized کھلے کھلے ہیں یا ٹائٹ ٹائٹ ہے اس organizational basis کے اوپر دو classes ہم نے بنا دی spongy and compact i hope کہ اب یہ بات سبجھا گئی ہوگی کہ bone connective tissue ہے اس bone میں بہت سارے tissues ہیں main tissue کا نام bone tissue یا osseous tissue ہے اس میں compact بھی ہوتا ہے spongy بھی ہوتا اس میں تین طرح کی cells ہوتے ہیں osteoblasts osteoclasts compact bone کی structural and functional unit ostions ہوا کرتی ہے جسے heversion system بھی کہتے ہیں جو ابھی next picture میں آپ کے سامنے آئے گی لے جے we are on the osteon the alternate name the synonym for the osteon is heversion canal system heversion canals osteon میں چار main چیزیں ہوتے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں پھر آگے سمجھاتا ہوں ڈائیگرام میں lamella lamella کا plural ہے lamella کا مطلب ہے ڈھاریا straight striations lamella lacuna اس کا مطلب ہے خالی جگے لے جے لے جے we are on the osteon the alternate name the synonym for the osteon is heversion canal system heversion canals osteon میں چار main چیزیں ہوتے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں پھر آگے سمجھاتا ہوں ڈائیگرام میں lamella lamella کا plural ہے lamella کا مطلب ہے ڈھاریا لائینے پڑھی straight striations پڑھی lamella یا lamelli lacuna اس کا مطلب ہے خالی جگے plural ہے lacuni canelculi canelculous canelculi central canal یہ ہے پورا structure osteon کا which is the structural and functional unit of the bone یا اور clarify کر دوں تو osteon is the structural and functional unit of the compact bone spongy bone میں نہیں ہوتا یہ compact bone کا structural and functional unit osteon کہلاتا ہے جس میں چار طرح کی structures ہیں please keep in mind canelculi دیکھیں وہ لائینے 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 بنی نہیں ہیں وہ خود بنی ہے کیلسیم اور فوسفیٹ سے اور سختائی دے رہی ہیں ان لابلی یا پلیٹس کے بیچ میں جو spaces ہیں وہ lacuni ہیں ان میں osteosites پڑے ہیں اور ان spaces کے اندر سے چھوٹی چھوٹی canals نکل رہی ہیں processes نکل رہی ہیں ٹیوبے نکل رہی ہیں ان میں بھی osteosites کے کچھ parts پڑے ہوئے ہوئے جو cells ہم نے اوپر پڑے ہیں یہ ٹیوبے ہیں یہ cells کو نرشمنٹ دینے کے لیے اس سے واپس گندی چیزیں لے کر جانے کے لیے یہ چھوٹی ٹیوبے ہیں جو پیچھے بلڈ کے ساتھ جوڑی بھی ہوتی ہیں آگے کہیں فیزیولوجی کے لیکچورز میں ہم second year third semester میں ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے canalculi اور درمیان میں ایک ایسی vessel ہے ایک ایسی ڈالی ہے جو خود کی ڈالیاں لے کر آ رہی ہے لے کر جا رہی ہے اور nerves آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اس سے اسے کہتے ہیں central canal so again I give a sum up کہ جو structural and functional unit of the bone ہے یا of the compact bone ہے it is osteone osteone has four structural things lamelli, plates made up of calcium and phosphates giving me hardness spaces in between these lamelli is called lacunii which have got osteocytes these lacunii are filled up with small tubules called canalkuli responsible for transporting the nutrients and wastes to and from the osteocytes and the fourth morphological structure is a central canal which contains the blood vessels and nerves so this is what the structure of an osteone is now this is a very intricate and a very beautiful diagram which I have picked from your reference book نئی کھولنا چاہتے کتاب کو جیسے عادت نہیں ہے آپ لوگوں کی books کھولنے کی تو آپ osteone کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں نیچے سے دیکھنا شروع کریں کہ نیچے ایک diagram ہے bone کی اسے ایک bone میں سے اس نے اٹھایا ہے ایک چھوٹا سا structure osteone اور اس میں جو plates like نظر آ رہی ہیں وہ lacunii ہے اور بیچ میں sorry وہ spaces lacunii ہے جو پلیٹیں ہیں وہ lamelli ہے بیچ میں tubes ہیں ان tubes کے اندر ہیورجن کنال ہے ہیورجن کنال میں خون کی نالی بھی red color کی نظر آئے گیا آپ کو اور blue color کی veins بھی نظر آئیں گی اور light greenish color کی greenish yellow color کی اس نے وہ myelin کو show کرتے ہوئے indicate کرتے ہوئے nerves بھی دکھائی ہیں so the structural and functional unit of the bone of the compact bone is osteone جس کے چار structures میں نے آپ کو بتائیں اس diagram میں وہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور ان میں وہ تین ہی cells ہوں گے osteoblasks osteocytes osteoplasks آج کے لیکچر میں ہم نے osteocytes کی پھر بھی تھوڑی سی بات کر لیا osteoblasks اور osteoclasts کی بات آگے کچھ لیکچرز میں آئے گی مختلف طرح کی کہتے ہیں مائکروسکوپس کے تھوڑ رنگوں کے تھوڑ ڈائز کے تھوڑ ٹکنیکس کے تھوڑ پکچرز لی جاتی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو structure کی اور میں پہلے دن چھے یہ بات بول رہا ہوں کہ فیزیولوجی کا سب سے بڑا جو core point ہے core issue ہے وہ ہے structure is equal to function شروع سے پڑھا رہا ہوں structure جیسا ہوگا ایسا کام کریں گے تو structure کو جان لیں گے تو function جاننا آسان ہو جائے گا this is another very interesting schematic diagram just showing کہ osteon جو گولسا ہے جس میں lamelli ہے lacuni ہے hevergian kenal ہے cells پڑے ہوئی ہیں یہ کیس طرح کا structure ہوتا تو when i end this lecture i am sure کہ at least آپ کو پورے ہاتھ کی بازو کی i am sorry یعنی upper limb اور tongue یعنی lower limb کی bones پوری کی پوری رٹی بھی ہوں گی تھا کہ ان کو ہم آگے in person lectures میں discuss کر سکیں so that will be all regarding bone اور یاد رکھئے میں connective tissue پڑھا رہا ہوں connective tissue میں blood بھی تھا bone بھی تھا cartilage بھی تھے میں نے bone پڑھایا ہے ابھی میں نے blood بھی پڑھانا ہے as a connective tissue not as its physiology بلکہ as its structure کہ blood کیسے connective tissue ہے a